پچھلے سال سے کسان دیش کے کسان دھرنے میں بیٹھے ہیں تفان کا سامنا کر رہے ہیں بارش کا سامنا کر رہے ہیں گرمی کا سامنا کر رہے ہیں پر اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور شرم کی بات ہے کہ دیش کا پردھان منتری بات کرنے کی بجائے ان کو اپنے حالت پر چھوڑا ہے پردھان منتری کی زمواری ہے کی کسانوں کی بات سنے پر جو جد پکڑی ہے پردھان منتری جی نے یہ بہت بڑی بینقصافی کسانوں کے پرتی ہے کسانوں کا پان ہو رہا ہے جو کسان اند دیتا ہے جو محنت کرتا ہے جس نے آج دیش کو ترقی کی بلندیاں میں لے کے گیا وہ کسان کو انگیلا کیا جا رہا ہے اس سے ماری بات بری بات کیا ہو سکتی ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے ڈیبیٹ کے لیے ارجمن موشن کے لیے ہم نے اس رومنی کالی دل بی ایس پی نے اپنا دیا تھا اپلائی کیا تھا آج بھی دیا ہے اور کیونکہ ان کی بی جے پی کی مجورٹی ہے وہ مجورٹی کو پیدا اٹھاتے ہوئے وہ سب اپنا مرضی کرتے ہیں انصاف نہیں دیتے سر لیکن سرکار تو نہیں سن رہی ہے ساتھ میں جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنے آپسی لڑائی میں الجی ہوئی ہے افسوس اس کل کہا ہے کہ جو سٹیٹ کی کانگرس پارٹی ہے وہ کرسی کی لڑائی لڑ رہی ہے ان کو نہ کسان کی بات کا کوئی دھیان ہے کل میں نے دیکھا کانگرس پارٹی کا جو رول تھا پالی میٹ کے اندر انہوں نے کسانوں کی بات نہیں اٹھائی وہ پرائس رائز کی بات کر رہے تھے آج سب سے جلوری مدہ کسانوں کا ہے پرائس رائز تو پھر بھی بات کر لیں گے اور جو کسان سنگرش کر رہے ہیں جو سرکوں پہ بیٹھے ہیں ساڑے پانچ سو زیادہ شہید ہو گئے ہیں ان کی بات کانگرس ابھی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے بڑا افسوس کی بات دیکھیں آج کیندر دی سرکار دیش بھر دے کسانوں دا اپنان کر رہی ہے گی جیڑے کسان پچھلے آٹھ مہینے تو دلی دی سرد چے بیٹھے ہوئے نے دلی دی سرد چے بیٹھے ہوئے نے اپنی گھل سنان واسطے ساری پارٹیاں کسان دے حق چے کھڑیاں نے لیکن افسوس دی گھل کانگرس پارٹی نے کل کسان دا مدہ پارلمنٹ دے اندر لوگ سبادی وچ نہیں اٹھایا دھجے مدے اٹھان لگ گئے جنہ دے کو سب تو وڈی گنتی ہے اوہی کسان دی گھل نہیں کر رہے تے اے دیش دی سرکار ہوئے یا کانگرس پارٹی ہوئے آج دیش دے کسان دا اپمان کر رہی ہے جس انداتا نے دیش دا ٹڈ پڑیا جس انداتا دی ووٹ نہ لے سارے سنسد دے اندر پہنچے نے آج اوہی کسان جد بہار لارے آئے تھے انہ دی کچھ ایک نہیں سنی جاری شروع مریہ کالی دل نے کل بھی اڈجورنمنٹ موشن فائل کیتی آج بھی فائل کیتی ہے اسی لڑ دے روانگے جدو تا ہی ساڑی کسانہ دی گھل نہیں سنی جان دی تے اے اپمان دا بدلہ میں کسانہ نو کواں گی دیش دے کسانہ نو کواں گی اے اپمان دیش باسیاں نو نہیں سہنا چاہی دا جی انداتا دا اپمان ہے اے دیش دا ہندوستان دا اپمان ہے کہ جتے بھی اے رولنگ پارٹی جائے تسی ضرور ہے نا تو پچھو کہ آج ساڑے پراباد اپمان ہو رہا ہے کل تھوڑا بھی اپمان ہو سکتا ہے انہا نو جواب دے ہی بناو مہم کل سونیا جی نے سدھو کے الیویشن کے بعد وہاں پر جو ایمپیز سے بات کی اس میں بھی صرف پارٹی کے مدد اٹھائے گئے سونیا جی کے طرف سے کوئی انسٹریکشن نہیں جا رہا ہے پنجاب کی سرکار کو یا وہاں کے ایمپیز کو ایمیلیس کو کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں کانگریس پارٹی کو لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے نہ کسانوں کی پرواہ ان کی دکھ تکلیف کی پرواہ نہ آم جنتا کی جو بجلی کے کٹوں سے جونج رہی ہے بے روزگاری سے جونج رہی ہے نشے گھر گھر پہنچ گئے ہیں ملازم سڑکوں پہ اتریں ڈاکٹر ٹیچروں کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں کانگریس پارٹی کو اور ان کے جتنے بھی چاہے صدو ہو چاہے کیپٹن ہو چاہے کوئی امیلک کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی لڑائی صرف چل رہی ہے کورسی کیسے بچائیں راجے کو ہٹائیں کسی اور کو بٹھائیں وہ سوچتے ہیں کورسی کی عدلہ بدلی کسی کی کر کے جو پچھلے ساڑھے چار سال کے وعدے ہیں ان سب پہ پانی پھر جائے گا ان کی غلط فہمی ہے آج پارلمنٹ کے اندر دیکھئے جب یہ کانون آئے تھے تب بھی نہ سونیا جی تھی نہ رہو جی تھے اور کانگریس نے آم آدمی نے وک آؤٹ کیا تھا آج بھی جب کسان کہہ رہے مدے اٹھو یہ شروبنیو کالیدر یہاں پہ کھڑا آپ دیکھئے اور کس پارٹی نے اس کو اٹھایا ہے سو یہ ان کا دوگلہ چہرہ جو گاؤں میں جا کے کچھ بولتے ہیں کسانوں سے کچھ بولتے ہیں اور ادھر آ کے کچھ کرتے ہیں یہ دیش دیکھ رہے ہیں دیش دیکھ رہے ہیں